بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام دوست حریت سے ہوں گے دوستو آپ اصیل لورز ہیں اصیل شوقین ہیں اصیل مرگے آپ نے رکھے ہوں ہیں پر آپ اصیل مرگوں کی شخصیات کے بارے میں نہیں جانتے ان کی کوالٹیز کے بارے میں نہیں جانتے لڑائی میں وہ کیسے ہیں آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ ماندونے والی ہے جی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صرف آنکھیں دیکھ کر ان کے بارے میں کس طرح جان سکتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پرش کرنے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ نے سنا کر سکیں تو چلی ٹوپی کرتے ہیں سٹارٹ دوستو چند آئیز آپ کو بتاؤں گا جی آپ دیکھ کر ان کی شخصیات کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے جو آئیز آتی ہے وہ آتی ہے وائٹ آئیز دوستو وائٹ آئیز ایک ریر آئیز ہے ایک نیاب آئیز ہے جو کہ آج کل کے دور میں آپ کو دیکھنے کو بہت مشکل سے ملے گی جو پرانے قدیم شوقین ہیں بزرگ شوقین ہیں جنہوں نے بریڈوں کو سنبھال کے رکھا ہوئے ہاں ان کے پاس آپ کو یہ دیکھنے کو ضرور ملے گی بٹ آم نارمل یہ آئیز نہیں ملے گی اب اس آئیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچر وائز اس آئیز کے مرگے کیسے ہوتے ہیں دوستو جو پیور وائٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی دورہ نہیں ہوتا ہے پلین وائٹ جو آئیز ہوتی ہے اس آئیز کے جو مرگے ہوتے ہیں وہ اگر ان کی لڑائی کی بات کی جائے تو وہ لڑائی میں بہت سلو ہوتے ہیں بہت کام ڈاؤن لڑائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی لڑائی کرتے ہیں بٹ آج کل کے دور میں وہ کامیاب نہیں ہیں کیونکہ آج کل جو لڑائی ہے وہ تیز لڑائی ہے فاسٹ لڑائی ہے اس لئے آج کل کے دور میں وہ کامیاب نہیں ہے باقی خوبصورتی میں دیکھا جائے تو وہ بہت آلہ ہوتے ہیں بہت نایاب ہوتے ہیں مضبوطی میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اسیل ہوتے ہیں یہ کسی بھی کلرز میں آتے ہیں ٹھیک ہے لاکھے کلر میں آگے موشکے کلر میں آگے پیلے کلر میں آگے یہ کسی بھی کلر میں مرگے پائے جاتے ہیں اور یہ آج کل دیکھنے کو بہت کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ شوقین ہیں صرف رکھنے کے تو اپنے حساب سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مرگے کہاں سے ملتے ہیں مجھے تو لگتا ہے ذاتر میاں والی سے کسی پرانے شوقین سے ہو سکتا ہے یہ مرگے مل جائیں دوسری آئیس دوستو وہ ہوتی ہے جو کہ لال ڈورے لال ڈورے دوستو آپ کو بتا دو کیا ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو آئیس جو نظر آ رہی ہیں ان میں لال ڈورے آپ کو یہ لال لال قسم کی جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ ہوتی ہے لال ڈورے اب یہ لال ڈورے کیوں ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں تو دوستو جب آپ اگر آپ کے پاس ایک لاکھے کلر کا مرگا ہے کسی اور بریڈ کا وائٹ کلر کا مرگا ہے مشکے کلر کا مرگا ہے جاوے کلر کا مرگا ہے کسی اور بلڈ لائن کا ٹھیک ہے اگر آپ ان بریڈوں میں سے کروس کرواتے ہیں ملاب کرواتے ہیں تب ہی یہ آئیس بنتی ہے دوروں والی آئیس جی ہاں دوستو اور دوروں والی آئیس میں بہت سی آئیس آتی ہیں وائٹ آئیس بھی دوروں میں آتی ہے ییلو آئیس بھی آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انگوری آئیس آتی ہے مطلب جتنی کائنڈ آف آئیس ہوتی ہیں وہ سب دوروں میں آتی ہیں ٹھیک ہے ان میں دورے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دورے مطلب کیا ہے دوروں والی آئیس کی نیچرز کیا ہوتی ہیں آج کل کے دور میں دورے ہونا بہت ضروری ہے دوستو بہت زیادہ دورے گہرے دورے نہیں ہونے چاہیے جو کہ صرف دورے ہی نظر آئیں آنکھ نظر ہی نہ آئے وہ نہیں ہونے چاہیے درمیانے دورے تھوڑے سے کم دورے ہوں تو زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ مرگے کی شخصیات کے بارے میں جو ہوتا ہے نا کہ یہ فاسٹ بہت ہوتے ہیں تیز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لڑائی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور نیچر وائز یہ شانت نہیں رہتے مطلب سمجھ لیں کہ یہ کام ڈاؤن نہیں رہیں گے اگر آپ کے کیج میں مرگی دیکھ لیا مرگا دیکھ لیا تو یہ لڑنے کی طرف زیادہ محال ہوتے ہیں لڑنے کی طرف زیادہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں زیادہ ہرین میں دیکھنے کو آتی ہیں یہاں دوستو تیسری آئیز جو دوستو ہے تیسری آئیز میری موسٹ فیورٹ آئیز جو ہوتی ہے جن میں کاری باز مرگے بھی زیادہ در پائے جاتے ہیں اور کلکار مرگے بھی زیادہ پائے جاتے ہیں یہ آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے جی بلکل بلو رینگ آئیز بوسکی آئیز میں بھی آ سکتے ہیں وائٹ آئیز میں بھی آ سکتے ہیں ان میں دورے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انگوری آنکھ میں بھی آ جاتی ہیں پر یہ بلو رینگ آئیز اس میں کاری باز مرگے کیل کار مرگے فاسٹر مرگے ٹھیک ہے ہر قسم کے مرگے زیادہ در پائے جاتے ہیں مجھے کافی عرصہ ہو گیا اس آئیز کا شوک کرتے ہوئے اس آئیز کو آگے بریڈ میں لے کر جا رہوں ٹھیک ہے کافی عرصے سے میرے پاس یہ بریڈ موجود ہے جس وجہ سے میں اس آنکھ کا بہت ہی بہتر بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں مجھے کاری باز مرگے بھی ملے ہیں اس میں مجھے کیل کار مرگے بھی ملے ہیں اس میں مجھے بہت زیادہ شارک مرگے تیز مرگے ٹھیک ہے جنہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی ہے اور کافی اچھا اپنا ایک نام بنایا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ نیچر وائز جو ہوتے ہیں بہت ہی آلہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی آلہ ہے اگر آپ کے پاس بلو رینگ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں انہیں زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ بلو رنگ آئیز یوں ہے نا وہ بہت ہی نیاب قسم کی آئیز ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی سیلوں میں آئیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ جو چوتھی آئیز ہے نا دوستو وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ سرمہ ہی آنکھ ہوتی ہے اور اس میں سرما ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سرما پڑا ہوئے ہیں سائٹوں سے بلیک ہوتی ہے آئی بروز بلیک ہوتی ہیں اور بہت اچھی یہ زیادہ تر جو بندگدی کے سیل ہوتے ہیں بڑی ہائٹ کے جو سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں زیادہ تر یہ پائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی آلا قسم کی آئیز ہے بہت ہی زبردست قسم کی آئیز ہوتی ہے اور ان میں مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ ان میں بینا آہ کاری باز مرگوں کی زیادہ ریشو ہوتی ہے ان میں پائی جاتے ہیں اکثر دوست کاری باز مرگیں جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان میں پار ہوتے ہیں پار کھول کے یہ پار ہوگا وہ پار ہوگا تو کاری باز مرگوں پہچاننے کے دو ہی طریقے ہیں دوستو ایک پلڈ میں اگر ان میں کاری بازی ہے کل کاری ہے تو وہ آگے بنیں گے دوسرا آنکھوں میں اگر کوالٹی ہے ان کی آنکھوں میں اگر وہ چیز نظر آ رہی ہے زیادہ ریشو جو ہے نا وہ بلو رنگ آئیز اور سرمائی آنکھ میں کاری باز مرگوں کی کل کار مرگوں کی زیادہ ریشو پائی جاتی ہے یہاں دوستو یہ جو چیزیں تھیں یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میرے اپنے علم کے مطابق اپنی نالج کے حساب سے ہیں میں کسی کی بات نہیں کرتا جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ اس چیز کو مان سکتے ہیں جان سکتے ہیں ازما سکتے ہیں یہ ویڈیو استادوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو کہ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں یا اپنے استادوں کی پتائیوے راستے پر چل رہے ہیں ہر استاد کا ایک اپنا فنڈا ہوتا ہے اپنی نالج ہوتی ہے اپنا تجربہ ہوتا ہے اور جتنی میرے نالج کے حساب سے بات ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو کلیئر کر کے بتا دیں ہاں آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو پسند آئی آپ ازمائیے گا دیکھئے گا واقعہ ہی اگر یہ چیزیں ہوئی تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ادروائز آپ چینل بے شک سبسکرائب نہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ رکھئے گا اپنا بہت سارا کیار اللہ حافظ